میں آگے چل کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں ڈرائیو کروں گا یا یہاں دیکھ سکتے ہیں اب میں نے کار لے لیے اسٹینڈرڈ کارڈ مزدہ ہے جو اس اراؤنڈ سکس 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 تھری اس میں ساری یہ بارکنگز میں کنٹری کے لائسنس کی بیس پہ آپ وہاں کار لیں گے کتنی بھی کار ہیں وہ ساری یہاں پری بکنگ کر کے آئیں گے تو آپ کو پرائیسز کم ملیں گے آپ نے کس قسم کی انشورنس کرنی ہے اگر سالک کی شخص کی ہے؟ سالک کی کس کس کسی ہے؟ اگر ساری کسی ایکسیڈ ہو جاؤ تو اطور پلسہ بنانگ یہ ساری ڈوٹیلز ہیں پریس کی جسے کی ہے؟ ایلیٹ ڈرائیویں گے یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ آئے دین desperately رسلہ کے لئے تو یہ کار سے بھی کسیڈ ہوں گے دوبائی ائرپورٹ یا اب ادعوی سب کے کامن پروسیجروں میں ہلو گائز بلکم تو میں چینل ایک نام میں دوبائی آج چکا ہوں اور یہاں پہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جائے کہ ہاو ٹو رنٹ ایک کار ان یو اے ای یو اے ای مطلب کی ضربی دبائی میں ابودابی میں یا اشارجا میں یا جہاں پہ بھی آپ لینڈ ہو رہے ہیں البتہ میں جو لینڈ ہوں دبائی میں ہوں تو میں دبائی سے ریلیٹڈ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں رینٹل کار سے ریلیٹڈ کوسٹنز میں وہ آپ سے گے شیئر کروں گا اس ویڈیو کو میں دو حصوں میں سپلٹ کر رہا ہوں ایک کے بیفور آرائیونگ تیو یو ای یا دبائی میرے کیس میں دبائی ہے اور آفٹر آرائیونگ تیو دبائی مطلب جب آپ لینڈ ہو جائیں گے دبائی میں کیسے رینٹل کار لیں گے اور ایک پہلے کہ آپ نے کیا بوکنگ کر کے آنی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کے میں دونوں مطلب ویڈیوز میں مرچ کر کے لگا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کس طرح کس طرح آپ نے بوکنگ کر کے آنی ہے تاکہ آپ کو تھوڑے کس طرح چیپر رہے کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں تو اگر آپ بوکنگ پری بوکنگ کر کے آئیں گے تو آپ کو پرائیسز کم ملیں گے جیسے آپ لینڈ کرتے ہیں تو جیسے سیڈین ہوتی ہیں یا کچھ کارز اگر زیادہ فلائٹ آجیں تو کبھی کبھار رینٹل کار والوں کے پاس صرف وی آئی پی کارز جس میں پی او ڈبلو اور ڈیو بھی رہ جاتی ہیں باقی کوئی نارمل کارز سوناٹا ہونڈائی ایلینٹا یہ ساری کوئی آل لے جاتا ہے تو اس لئے آپ پہلے سے بوکنگ کر کے آئیں اور اس میں آسانی یہ رہتی ہے کہ آپ کی ایک ریزرویشن ہوتی ہے اور اس کا میں طریقہ آپ کو بھی بتاتا ہوں تو آپ شیور ہوتے ہیں کہ آپ کی کار آپ کو مل جائے گی وی آئیف ایرپورٹ رہتر دین فالوائنگ ایرپورٹ پر ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے گئے یہ کتنے گئے تو اس حسل سے آپ بچنے کے لئے آن لائن بوکنگ کر کے آسکتے ہیں لیکن آپ کی ٹکیٹ اور کنفرمیشن ہو اور ویزا جیدہ سب آثنٹک ڈاکیمنٹس ہو تو آپ بوکنگ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بھی کمپیوٹر کی سکرین پر لے کر چلتا ہوں کہ کس طرح آپ یہاں آنے سے پہلے اس وقت میں دوبائی میں ہوں لیکن آنے سے پہلے میں نے کس طرح آپ بوکنگ کی کمپلیٹ پروسیجر دکھاتا ہوں آپ کو اور اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اگر ویڈیو پس نہ آ رہے تو چلتے ہیں اپنی سکرین پر اب میں آپ لوگوں کو اپنے لائپ ٹاپ کی سکرین پر دکھا دوں پہلے جنرلی گوبل کیا میں نے کہ ٹاپ ٹین کار رینٹل کمپنیز کون سی ہیں میں جلے پہلے آپ کو دکھا دوں ہرڈز ہے پھرس ہے اس کے علاوہ بجٹ ہے انٹرپرائزز ہے کافی ہیں مطلب نا ان کے میں سے کسی سے بھی آپ رینٹل کار لے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں ایک میں میں آپ کو دکھا دوں یہ میں نے دوسرا سرچ کیا ہے اس میں بھی کافی آپشنز ہیں یہ سارے لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے یہ ایزائر بھی ہے ڈائیمند بھی ہیں کافی سارے ہیں لیکن ہم نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے دبائی کے ائرپورٹ کے لئے البتہ جو میرا پرسنل ایکسپیئنس رہا ہے وہ ایک ایویس کے ساتھ رہا ہے کافی بیٹر ہے اور بجٹ کے ساتھ بھی رہا ہے اور انٹرپرائزز کے ساتھ ان تین سے موصلی میں لیتا ہوں یہ میں نے ہائیلیٹ کر دیا آپ کو اب میں اس کے بعد آپ کو لے چلتا ہوں ان کی ویب سائٹ پہ بائی دوئے بوکنگ کرنے کے کافی آپشنز ہو سکتے ہیں جس میں آپ کوئی تھرڈ پارٹی جو ویب سائٹ سے ان سے بھی کر سکتے ہیں انڈائریکلی اس میں کبھی کبھار اچھی آفر بھی مل جاتی ہے اور کبھی کبھار آپ کو زیادہ بھی ملتی ہے ابھی جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا بوکنگ ڈاٹ کام سے ہو سکتی ہے ایکسپیڈ ایڈیا سے ہو سکتی ہے اور بہت ساری اس طرح کی تھرڈ پارٹی پرائی جو کہ رینٹل کار کی بھی سرویسز دیتی ہیں مطلب آپ ان کے ثرو رینٹل کار لے لیں ایکسپیڈ ایکسپیڈ بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھار پرائیس کہ آپ کسی ڈائریک رینٹل سے ڈیل کریں یا انڈائریکلی کسی ڈائرڈ پارٹی سے کریں لیکن میں نے جو جب بھی کی ہیں بوکنگ ڈاٹ کام سے بھی کی ہیں جب مجھے وہاں پر پرائیس اچھی ملی اور زیادہ تر تو میں ڈائریک ویب سائٹ سے کرتا ہوں ان کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کے جیسے انٹرپرائز ہے یا ہفٹی ہے تو خیر ان کی ویب سائٹ سرچ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے جانا ہے جیسے کہ میں نے انام بتایا تھے بجٹ تھا ایویس انٹرپرائز جن سے میں جنرلی لیتا رہتا ہوں یہاں پر آپ نے سمپل جو ہے گوگل میں ایویس ایویس تبای ائرپورٹ لکھنا ہے اس کے بعد آپ یہ کلک کریں میں ایسی ایویس کی دکھا رہا ہوں آپ باقی بھی کمپیئر کر سکتے ہیں اور ان کی پرائز بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہے اب یہ دیکھیں ایویس ائرپورٹ پہ ہے سب سے پہلے آپ نے جو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ ائرپورٹ پہ ایکزس کرتی ہے کہ نہیں کیونکہ آپ نے اگر رینٹل کار ائرپورٹ سے لینی ہے تو یہ میک شیور کر لیں کہ اس کا آفیس ائرپورٹ پہ ایکزس کرتا ہو ٹھیک ہے جی ہے کہ یہ تو نظر آگئی یہ ٹرمینل بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹرمینل سے آپ نے لینی ہے اب اس پہ ہم کلک کرتے ہیں ان کی ایویس کی آگئی ویب سائٹ رینٹل کار کی جب آپ جنرلی کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا آورویو آ جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ نے اس میں بس میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے کہاں سے کلیک کرنی ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے دوبائی ائرپورٹ اور میک شیور ٹرمینل لیمبر بھی ڈال دی جائیں دوبائی میک شیور سرپورٹ یہ دیکھیں جن جن ٹرمینلز میں ان کے سارو کے نام آ جائیں گے اب لیٹس اے میرا جو ہرائیول ہوگا کیونکہ میں سعودی ایرپیہ سے فلائے کر کے وہاں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پہ کروں گا کلک میری لینڈنگ یہ آپ نے میک شیور کر لینا ہے کہ ٹکٹ میں آپ کا کون سا ٹرمینل ہے میرے میں ٹرمینل 1 ہے اس پہ کلک کر لیتے ہیں پھر وہ پوچھ رہا ہے یہاں پہ کہ لوکیشن ڈیفرنٹ ہے جہاں آپ نے ریٹن کرنی ہے نہیں میں نے واپس میری ریٹن فلائٹ بھی ہے تو میں یہ چیز پہ کلک نہیں کروں گا پھر کب سے کب تک لینا ہے لیٹس ازیوم ٹوئنٹی ایٹ سے ٹھرٹی تک کر لیتے ہیں اس میں پھر وہ آپ سے ٹائم پوچھتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم لینی ہے اور مطلب بہت سارے آپشن ہیں کتنے بجے لیں گے اور کتنے بجے ریٹن کریں گے تو اس حساب سے آپ کا فیئر جو ہے کلکولیٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ اس میں ایج پوچھتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائف سے جو پلس ایج کے ڈرائیور ہوتے ہیں مطلب اگر آپ کی ایج پلس ٹوئنٹی فائف ہے تو تھوڑے زرہ پرائس میں ریلیکسیشن ہوتی ہے اگر کم ہے تو تو پھر تھوڑے چارجز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹ کی ہے اور ان کو تھوڑا خطرہ ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے پاس فائنڈ کارڈ پر کلک کرنا ہے اس میں ایک اور چیز یہ پوچھتا ہے جو کہ ہے ریزیڈنسی مطلب آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں کی آپ کی ریزیڈنسی ہے مطلب یہ ریزیڈنسی وہ ہے کہ جس کنٹری کے لائسنس کی بیس پر آپ وہاں کارڈ لیں گے آتا ہے مطلب جو بھی ان کی پرائسز ہوتی ہیں کنٹری ٹو ہے کنٹری ویرس کرتی ہیں میرے کیس میں میرے پاس سعودی آریبیا کا ڈرائیون لائسنس ہے تو اس کی بیس پر محل ہوں گا کار وہاں پر جو رینٹڈ آؤٹ کروں گا تو اپلیٹ سے اس پر دوبارہ کلک کر دیتا ہوں تو اب یہ سارے آپشنز آگئے میرے سامنے کہ اس میں ایک پک اپ لوکیشن مطلب ٹرمینل ون ہے دبائی ائرپورٹ میں دبائی ائرپورٹ پہ ہی میں نے ریٹن کرنا ہے پہلے یہ آپ نے چیک کر لینا اس کے بعد ساری کار کی ڈیٹیلز ہیں جو اسی بھی ایویلیبل ویہیکل ہوں گی وہاں پر شو ہوں گی ہے اس کی جیسے پرائیس شو رہی ہے سو باقی اتنی خاص ایویلیبل نہیں ہے ان ریٹس میں تو ہم ریٹس چینج کر دیکھتے ہیں دوبارہ تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ آپشن نظر آئے ایکچولی پہلے جو تھا میری ڈیٹس بلکل نیر بائی تھی مطلب آج جیسے جو ڈیٹس تھی اس کی نیکس میں اس ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں تو اتنی جلدی ایویلیبل نہیں ہوتی فلائٹس میں آپ کی جو ایرپورٹ ایویلیبل تو اب میں نے ذرا ڈیٹ آگے کر کے کی ہیں لیکس اے ان ڈیٹس میں اور 5 سے 7 تک میں فلائے کر رہا ہوں فیبرری میں تو آپ کو دکھاتا ہوں تو اب دیکھیں آپ یہاں پہ آپ نے اگر ڈیٹیلز دیکھنی ہے آپ نے پک اپ کرنی ہے یہ ڈیٹ ڈیلیلی ہے 5 فیبرری اور ریٹن کپ کرنی ہے آپ نے 7 اور ٹائمنگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم کرنا ہے یہاں سے آپ موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں لیٹس انکیس آپ نے پک اپ میں کوئی چینجز کرنی ہے اس کے علاوہ آپ آپ اپشنز آگئے ہیں سٹینڈرڈ کار مستہ جو ہے سکس 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 3 سعودی ریال اس کے علاوہ مینی ایکنومی کار بھی ہیں کوئی نظام اس میں موڈلز لکھے ہوتے ہیں اب ادھر سے آپ نے کر دینا ہوتا ہے سیلیکٹ میں کرتا ہوں سٹینڈرڈ سیلیکٹ کرتے ہیں مستہ سکس اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے سیمپل سا پروسیجر ہے اس میں اگر آپ نے ویہیکل کی کوئی فردر انفرمیشن لکھنی ہے دیکھنے فورڈ اور سیٹس اور آٹومیٹک یہ سیلیکٹ کر لینا اس پرائز پہ باقی سب میں بھی سیم پروسیجر ہے میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں اس میں آپ دیکھیں ادھر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ رینٹل آپشنز آپ نے کس قسم کی انشورنس کرنی ہے تو موسیلی یہ جو ہوتی ہے انکلوڈڈ ہوتی ہے ہر کیس میں اگر آپ دوبی کی ائرپورٹ سے لے رہے ہیں پھر دیکھیں پرائیس میں ہے یہ دیکھیں جب آپ یہ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ایڈیشنل اور پرائیس تھوڑی سی ایکسٹرین ہو جائے بڑھ جائے گی میں پرائیس کا آپ کو درہ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں پرائیس کے اسٹیمنٹیٹ کتنے کی ہے اور یہ پرائیس ہاری ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ایکسٹراز میں جو ایکوپمنٹ بھی ہیں لیٹس اگر آپ نے کار میں ایکٹیویٹ کرانا ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کی یہ پرائیس جو ہے فیفٹی ٹو سعودی ریال ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے آپ کے ساتھ کوئی انفرینٹ ہے یا چاہل ہے تو اس کی سیفٹی کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں ہنیوے فور مائی کیس مجھے دونوں چیزیں نہیں چاہیے تو میں پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کرتا ہوں اس کے بعد وہ آپ سے بیسک آپ کی انفرمیشن مانگے گا جی آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے میک شئر جو آپ نام لکھیں وہ وہ سیم لکھیں جو کہ آپ کے لائسنس میں ہوں اور پاسپورٹ میں ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے ایرلائن سیلیکٹ کرنی ہے کہ آپ جس ایرلائن سے بھی جا رہے ہیں لیکن ایر فرانس سے جا رہے ہیں یہاں پہ فلائٹ نمبر آئے گا اس کے علاوہ کچھ ٹرم سن کنڈیشن اس پہ چک مرک کر دینا ہے اور اس طرح آپ کے کارڈ ریزرف ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو تھوڑا ڈیٹیل ٹوٹیوریل دینے کے لئے میں نے اس میں انفرمیشن بھی فل کر دیا لیٹسے فرس نم لاس نم میک شیور یہ آپ کے پاسپورٹ سے میچ کریں ایمیل ایڈریس آپ نے ڈال دینا ہے اور فون نمبر کچھ اس طرح ڈالنا ہے کہ آپ کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ بھی تو اب میں جیسے سعودی عربیہ سے فلائٹ کر رہا ہوں اس کے آگے میرا سیل فون نمبر آ جائے گا اس کے علاوہ بیلو فلائٹ ڈیٹیلز اور آپ نے ادھر کلک کر لینا اور آپ جیسے پریس کریں گے ریزرف میں تو یہ ریزرف ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایک کنفرمیشن آپ کے اس ایمیل ایڈریس پہ آ جائے گی اس سے پہلے کرنے ریزرف کرنے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ ذراعی سے ریزرف میں کلک کرنے سے پہلے میک شیور کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ سے چیک کر لیں اس کی ساری ڈیٹیل آپ اس کے لئے جہاں پہ کلک کریں گے کہ اس میں دوبارہ میں رینٹل کارڈ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ کو جو ہیں ان لیمیٹڈ کلومیٹرز ملتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہو ابھی ان لیمیٹڈ کلومیٹرز کیونکہ سعودی عربیہ میں کلومیٹرز جو ہیں کچھ لیمیٹڈ ہوتے ہیں لائک ایٹ سے 200 او 250 اگر آپ نے میری دوسری ویڈیو نہیں دیکھی ریات یا سعودی عربیہ میں کس طرح رینٹل کارڈ لیتے ہیں تو میں یہاں لگا دیا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ جا کے اوپر انفو ٹیپ میں شہر ہی ہوگی سو اینیوے کم بیک ٹو دا رینٹل کار ان دوبائی سو یہ دیکھ لیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں میں نے فائد فیبرری کو لیٹ سے فلائی کرنا ہے جائز ایکسیمپل کے دور پر میں نے ڈیٹس ڈالی ہے سیون کو ریٹن آنا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ پرائز کا بریک ڈاؤن ہے اس میں جو جو چیزیں انکلوڈڈ ہیں فری کنسلیشن بھی کر سکتے ہیں اپنی انفوارمیشن دیکھ کہہ رہا ہم سے یہاں سے ریزرو دبا دیں گے اور فورن سے آپ کے پاس ایک انفوارمیشن ای میل آ جائے گی اس اب تیو ٹوٹلی کہ آپ کو جو سویٹیبل لگے اور جس حساب سے آپ کو کنونینس ہو آپ اس کے ثرو بک کریں اس میں کوئی ہارڈ این فاس رول نہیں ہے کہ آپ دیریک ویب سائٹ کے ثرو کریں یا کسی تھرڈ پارٹی جو ٹریبل کے میڈیم سے ان کے ثرو کریں اسی طرح ون مور آپ کو میں ایسی ایکزیمپل جنرلی طور پر دکھا دیتا ہوں بجٹ رینٹل کار سے آپ نے لینی ہے تو سمیلرلی آپ نے بجٹ رینٹل کار لکھ کے کلک کرنا ہے انٹر کرنا ہے گوگل پہ اور یہ اس طرح آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائیں گے آپ اس پر کلک کر دیجئے صرف فرنٹ لی آؤٹ کا ڈیفرنس ہے باقی ساری ڈیٹیل سے آپ نے کس ٹائم رینٹر کہاں سے لینی ہے اور یہ دیکھیں سارا پورٹ فولیو سارا سیم ہے آپ نے اس میں ڈیٹیل لینی ہے اور پروسیجر جو ٹوٹلی تقریباً سیم ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بجٹ کا اس میں آپ نے ڈیٹیل ڈال دینی ہے کہ کہاں سے آپ نے پک اپ کرنی ہے لیٹ سے دبائی ائرپورٹ دیکھیں خود سرشیر کے آپ کو دکھا دے گا کون سے ٹرمینل سے لینی ہے آپ نے ساری جدھر بھی دبائی میں آپ سے آپ نے پک اپ کرنی ہے اور دیلیو ڈیٹن کرنی ہے اور پھر آپ سے سیلیکٹ مائے کار کر دیں گے میک شور کہ یہاں پہ آپ جس یہ میک شور کر لیا کریں کہ جس لائسنس پہ آپ نے کار جس کنٹری کا آپ کے پاس ڈرائیو لائسنس ہے یا جس بیس پہ کلی لوگوں کے پاس سرودی ریبیا کا بھی ہوتا ہے پاکستان کا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ نے جس سے کنٹری کے ڈرائیو لائسنس پہ کار نکلوانی ہے وہ یہاں پہ ضرور مینشن کر دیا کریں جیسے میں نے کٹ دیا تھا اپنا کو دکھایا پیچھے اور یہاں پہ اچھا بجٹ میں آپ یہ ہے کہ آپ ادھر کرنسی بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں بھی تھا اگر آپ نے پرائیسز دیکھنی ہے تو یہ شو ہوں گی اس طرح ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں اور آپ کمپیر کر سکتے ہیں بجٹ کا اسی طرح انٹرپرائزز کا بھی پورٹ فولیو اور ویب سائی ویب پیج کچھ سیمیلر ہے یہ بیسک ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکیومنٹ مینڈٹری ہیں جو کہ آپ کو چاہیے ہی چاہیے اگر آپ نے کار رینٹ آؤٹ کرنی ہے تو بھئی ائرپورٹ پر میں نے آپ لوگو بھی لیگ دیا کچھ سب سے پہلے آپ کے پاس اگر آپ دبائی میں آف کورس لینڈ ہوں گے تو ویلیڈ یو ای ویزا ہونا چاہیے وہ ٹوریس بھی ہو سکتا ہے یا جو بھی آپ کی ویزا کی کیٹیگر یہ وہ اریجنل پاسپورٹ ہو اس کی ویلیڈیٹی بھی زیادہ ہو اور ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس یہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ ایکس فائر نہ ہو یہ بھی مست ہے اس کے علاوہ ویلیڈ آئی ڈی کارڈ یہ بیسیکلی ہے کارڈ ویلیڈ آئی ڈی کارڈ کے آپ جس کنٹری کے بھی سیٹیزن ہیں لیچسے پاکستان کے ہیں پاکستان کا نائی سی ہوتا ہے نائی کوپ انڈیا کا بھی اسی طرح ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے یا اور اس کے علاوہ آپ جہاں سے فلائی کر رہے ہیں جیسے میرے کیس میں میں سوڈیری بھی اسے فلائی کر رہا ہوں تو یہاں کا ویلیڈ ریزیڈنٹ آئی ڈی کارڈ جس کو کیا کامہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کیسے سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر پاکستان سے کر رہے ہیں تو میں نہیں اگر آپ کو اپنے کیسے کر رہے ہیں ہاں کریڈٹ کارڈ مست ہے کریڈٹ کارڈ اس مینڈیٹل وہ میں آپ کو بات دیوتا ہوں گا کس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ وہ کچھ سرٹن اماؤں اس میں سے ہولڈ کرتے ہیں جب آپ ان سے رنٹڈ کارڈ رنٹ آؤٹ کریں گے اس طرح کی پھر آپ کے پاس ایک کنفرمیشن ایمیل آجاتی ہے جیسے میرے پاس آئیے اس ایمیل ایڈر سے میں نے اس ٹائم جو ایمیل سے بک کی ہے تو اس میں ایک کنفرمیشن نمبر ہوتا ہے اور یہ آپ ایزلی ایرپورٹ پہ جا کے دکھا کے کار رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیں گے جو بھی آپ نے کار ریزرف کی ہوگی آپ یہ کورٹ بتائیں گے اور وہ اپنی ایک ریکوائرمنٹ پوری کریں گے سارے ڈاکیمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ویریفائی کریں گے اور آپ کو ایزلی رنٹ کار آرام سے رنٹ پہ مل جائے گی آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے پاس ٹائم ہوا جو میری نولیج میں آنسر ہوا تو میں اس کا ضرور ضرور ریپلائی دوں گا اور اس کے علاوہ چینل کا نہ ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور بھی میں نے دبلی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ڈالی ہیں پلیس گو ان چیکے دیں آؤٹ اس میں رنٹل کار سے ریلیٹیڈ ہے اکومیڈیشن سے ریلیٹیڈ بھی ہیں کچھ ہوتل سے ریلیٹیڈ بھی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈاک میں دیکھ کے آئے کار آگئی ہے میں چیک کر دوں سے اب سائن کو فالو کرتے جانا ہے اس کار کے سائن وائن لے لیے پیپرز میں صبح اب ویڈ کر رہے ہیں کار وہ پارکر لیے آگئے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ رنٹل سائن ریٹین اور ابھی حساب نظام جانا ہے درم بھرم ہوا ہے سالک کی کوسٹ کتنی ہے ٹول کی کوسٹ کتنی ہے اور اگر ان کیس ایکسٹیڈن ہو جائے تو پلیس کا نمبر ساری طرف سے فیزیکلی چیک کر لیں ٹائر میں ائر پریشر مطلب جو جو چیزیں سٹیفنی ویل یا کوئی سکیچ فرنٹ بیو چیک کریں ہوتل کے سامنے کارنیشن واو